بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم ناظرین اگرامی اکثر اوقات ہمارے ذہن میں یہ سوال ابرتا ہے کہ کیا واقعی انسان نے چاند پر قدم رکھا تھا یا نہیں کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ حقیقت میں ناسا چاند پر نہیں گئی تھی اور صرف لوگوں کو جھوٹی تصاویر اور ویڈیوز دکھا کر یہ بات بابر کرائی گئی تھی کہ حقیقت میں انسان چاند پر گیا تھا جی ہاں ناظرین آج ہم اسی سائنسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی انسان چاند پر گیا تھا یا نہیں لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو عام انسانوں کے اٹھائے گئے کچھ سوالات کے بارے میں بتاتے چلیں جو کہ وہ ناسا کی چاند پر لینڈنگ کو جھٹلانے کے لیے کرتے ہیں ان میں سب سے پہلا اور اہم سوال یہ تھا کہ چاند پر پہنچ کر جب خلابازوں نے چاند کی سطح میں جھنڈا گھڑا تو وہ لہرہ کیوں رہا تھا کیونکہ حقیقت میں تو چاند پر کوئی ہوا موجود نہیں تھی تو جھنڈا آخر کیسے لہرہ رہا تھا دوسرا اور اہم سوال یہ ہے کہ جب چاند پر ان خلابازوں کی تصاویر اور ویڈیوز دکھائی گئیں تو چاند کے اطراف میں کوئی بھی ستارہ نظر نہیں آ رہا تھا اور ہر طرف اندھیرہ ہی تھا تیسرا اور اہم سوال یہ کہ چاند کے سطح پر انسان کے پیروں کے نشان آخر کیسے اور کیوں کر بن گئے تھے جبکہ چاند کی سطح تو خوشک ہے اور چاند پر جو نشان بنے وہ تو بالکل ایسے نشان تھے جیسے نشان زمین کی گیلی مٹی پر چلنے سے پڑتے ہیں یہ تمام سوالات تو محض اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ناسا نے تمام انسانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور حقیقت میں کوئی بھی اپالو مشن چاند تک نہیں پہنچ سکا تھا لیکن سائنس کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ضروری یہ ہے کہ ہم معاملے کی پوری تحت تک پہنچنے کے لیے کھوجبین ضرور کریں اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان سوالات کے جوابات دیں آپ کو ناسا کے چاند پر انسانوں کے مشن کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتے ہیں ناظرین خلاب میں جانے کے دور انیس سو ستاون سے شروع ہوئی جب روس نے کامیابی سے انسان کو خلاب میں بھیج دیا یہ دور سرد جنگ کا دور تھا اور امریکہ اور روس کے درمیان شدید حالات کشیدہ تھے اور دونے ممالک ٹکنالوجی کی ریس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے روس کی جانب سے یوری گیگرین کو خلاب میں کامیابی سے بھیجنے کے بعد امریکہ پر اس بات کا دباؤ بدستور بڑھتا رہا کہ وہ بھی خلائی مشنز میں کوئی خاتر خواہ کامیابی حاصل کرے تاکہ وہ اپنی عوام کے دل سے روسی برطری کا خوف نکال سکیں چنانچہ امریکہ نے انسان کو چاند پر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اپالو مشنز کے تحت ہی انسانوں کو خلاب میں اور پھر چاند پر بھیجنا تھا اور اپالو 11 مشن کے تحت پہلی بار انسان چاند پر پہنچنے میں کامیاب ہوا اس سے پہلے دس مشنز ناسا کر چکی تھی جن میں وہ چاند تک نہ پہنچ سکی تھی اپالو 11 میں چاند پر قدم رکھنے والے خلابازوں میں نیل آمسٹرونگ اور بز ایلڈرن شامل تھے جن نے 20 جولائی 1989 کو چاند پر لینڈ کیا اور لینڈنگ کے 6 گھنٹے بعد یعنی کہ رات کے دو بج کر 56 منٹ پر پہلے انسان نے چاند کے سرزمین پر قدم رکھا اور پھر 20 منٹ کے بعد دوسرے انسان نے بھی چاند پر قدم رکھ دیا یہ تو تھی ناسا کی بتائی کی معلومات کہ اس نے چاند پر کیسے لینڈنگ کی ان خلابازوں کے واپس زمین پر آنے کی کچھ ہی عرصے کے بعد ہر طرف چیم اگوئیاں شروع ہو گئیں کہ یہ سارا کا سارا مشن جھوٹا ہے اور ناسا نے ساری دنیا کے ساتھ دھوکا کیا ہے اس بات کو سب سے زیادہ ہوا دینے والے روسی ہی تھے سب سے پہلا سوال ان نے یہ کیا کہ چاند پر جو امریکی جھنڈا گھاڑا گیا وہ تو ہوا میں لہرا رہا تھا ایسا کیسے اور کیوں کر ممکن ہے کہ چاند پر ہوا نہ ہونے کے باوجود جھنڈا لہرا رہا ہو اس کا جواب ناسا نے یہ دیا کہ حقیقت میں جھنڈے کی ایک سائٹ پر ڈنڈا موجود ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس جھنڈے کی اوپر والی طرف ایک ہوریزنٹل تار بھی لگائی گئی تھی کیونکہ ناسا کے سائزدانوں کا یہ بات معلوم تھی کہ چاند پر ہوا موجود نہیں ہے اور جب ان کے سائزدان چاند پر جھنڈا گاڑیں گے تو ہوا نہ ہونے کی وجہ سے جھنڈا لہرا نہیں سکے گا اور زیر نظر تصویر میں ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جھنڈا نیچے لٹک رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ وہ لہرا رہا ہے لیکن کچھ ایسا لگتا ہے کہ اس کا نیچے والا حصہ بھی حرکت کر رہا ہو ایسا تو ہوا سے ہی ہو سکتا ہے تو ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ ہوا سے نہیں حرکت کر رہا تھا بلکہ ہوریزنٹل پوزیشن میں لگی تار سے ملنے والی وائبریشن سے معمولی حرکت ہوئی تھی دوسرے سوال کی جانب آتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ جب انسان چاند پر لینڈ ہوا تو اس کے اطراف میں اندھیرہ تھا اور کوئی بھی ستارے نظر نہیں آ رہے تھے روسی لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ اندھیرہ صرف اسی وجہ سے تھا کیونکہ یہ ساری لینڈنگ ناسا نے ایک سٹوڈیو میں کی جس کا بیک گراؤنڈ بلیک تھا ناسا کے پاس اس بات کا بھی جواب تھا اور وہ یہ کہ جب چاند پر لینڈنگ ہوئی تو یہ لینڈنگ چاند کی اس جگہ پر ہوئی جس پر دن تھا اور ستارے تو دن کو زمین سے ہو کر نظر نہیں آتے تو چاند سے کیسے نظر آ سکتے ہیں تیسرا اور قدر اہم سوال یہ تھا کہ چاند پر تو کوئی پانی نہیں ہے اور سائنسدانوں کے پیروں کے نشان تو چاند پر اس طرح سبت ہوئے جیسے کہ زمین پر گیلی مٹی پر پاؤں رکھنے سے ہوتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو اس بات کا جواب بھی ناسا کے پاس موجود تھا اور وہ یہ کہ چاند کی مٹی زمین کی نسبت بہت زیادہ پتلی ہے اور بلکل ایسی ہے جیسے راکھ ہوتی ہے تو اس پر پیروں کے نشانات بڑے ہی آسانی سے پڑتے ہیں ان تمام سوالوں سے یہ بات تو بلکل کنفرم ہو جاتی ہے کہ انسان حقیقت میں چاند پر گیا تھا لیکن ایک بات یہاں ذہن میں آتی ہے کہ پھر کیا کہ اگر ناسا اور روسی دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہوں اور من گھڑت باتیں ہی کر رہے ہوں چنانچہ اب فیکٹیکل کے کھوجی دستے کو چاند پر انسان کے پہنچنے کا کوئی ثبوت چاہیے تھا چنانچہ تحقیق کرنے پر یہ بات معلوم ہوئی کہ چاند پر جو لوگ آئے تھے انہیں چاند کے سدہ پر اپنا کچھ سامان چھوڑا تھا جس میں امریکی سیاستدانوں کے ناموں کی یاداشت ایک سونے کی زیتون کی درخت کی ٹہنی امن کے نشان کے طور پر اور ریٹرو ریفلیکٹرز شامل ہیں اب اس بات کو سچ یا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے یہ آخری ثبوت تو چاہیے تھا جس کی تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ جاپان کی سیٹلائٹ جو کہ چاند کے مدار میں بھیجی گئی تھی اس نے سامان کی تصویریں بھیجی تھی اور اس کے علاوہ چائنہ کی سیٹلائٹ نے بھی موجودہ دور میں اس سامان کی تصویریں لی ہیں جس سے یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہو جاتی ہے کہ انسان حقیقت میں چاند پر گیا تھا ناظرین انسان چاند پر تو پہنچ چکا لیکن اب ایک اور سوال جنم لیتا ہے اور وہ سوال یہ کہ انسان دوبارہ پھر سے چاند پر کیوں نہ گیا اور ایسا کیا ماجرہ تھا کہ انسان آج تک دوبارہ چاند پر نہ گیا تو اس سوال کا جواب چند پر اسرار واقعات کی جانب اشارہ کرتا ہے جن واقعات کے بارے میں ہم نے اپنے دوسرے چینل ادھو ڈاکومنٹری پر ایک مختصر پرجامے ویڈیو بنائی ہے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے آپ وہاں سے وہ ویڈیو بات سانی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے دوست و رشتداروں کا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ